کلچر تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی خبر رکھیں جو تین گواہوں کا شاہ صاحب نے فرمایا وہ تین گواہ ہم کہاں سے ڈھونڈنے جائیں گے پہلی بات تو یہ اور واقعی یہ شخص جو ہے آفت زدہ ہے اور ایسا آفت زدہ ہے جس کی طرف سرکار نشان دے ہی فرما رہے ہیں یا کوئی ایسا مقروض ہے جس کی طرف سرکار نشان دے ہی تو ہم تو حال سے بھی واقف نہیں ہیں نا کیا کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور موجودہ دور کے حالات سے بلکل متصل بھی ہے آج کل ایسے موضوعات پہ تھوڑا کم شاید توجہ کم دی جاتی ہے بہرحال آپ نے بہت ایک اچھی حالات کی نبز پہ ہاتھ رکھا تو یہ ہمارا ایک ایسا ہونا نہیں چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اشاعت فرمایا وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا وہ آنے والے ہر زمانے تک کے لیے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان اکدس ہے اس کا اطلاق ہر زمانے پر ہے حضور ہم اگر بے خبر ہیں تو کیوں بے خبر ہیں ہم اپنے پڑوسی سے اور پڑوسی صرف وہ ہی نہیں جو ہمارے گھر کی بلکل ساتھ والی دیوار والا ہے پڑوسی تو وہ بھی ہے جو ہمارے اس کے آگے رہتا ہے ہمارے سامنے والا ہے ہمارے دائیں والا ہے ان سب کی تو ہم کی حضور ہم اپنے معاشرے سے اب اگر بے خبر ہو جائیں گے تو پھر تو ہم ویسے ہی ایک عجیب و غریب کیفیت کا ایک نوتیت کا شکار ہو جائیں گے اور معاشرہ جو ہے یہ تو تب بھی ایک اچھا اور بہترین اور خوشگوار ماحول اور معاشرہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اردگرد کی خبر ہو اور ہم رکھیں خبر جنرے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں وہاں اکٹھے ہو کر عیدگاہ میں جمعہ پڑھیں مسجد میں جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھیں احوال سے واقف ہوتے ہیں اور بے خبر ہو جانا یہ تو حضور اس کا تو اسلام میں کوئی ایسا جواز ہی نہیں ملتا کہ آپ بلکل بے خبر ہو جائیں اور اپنی سی زندگی رکھیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں حضور اور پھر انسان یہ کیسے ساتھ والے جو حضرات ہیں پڑوسی ہیں ہمسائے ہیں اہلِ ملے ان کے حالات سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے رہنا نہیں چاہیے یہ بات تو ایک اپنی جگہ پر ویلڈ ہو گئی یہ کوئی یہ کوئی عذر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو قرض دیتا تھا قرضِ حسنہ اس کی بڑی شان بیان کی کہ وہ مجھے قرض دے رہا ہے رب فرمائے اب ہمارے ہاں ماحول یہ ہو گیا کہ بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جس سے دوستی خراب کرنی ہے یا تو اس سے پیسے لے لو یا اس کو پیسے دے دو یہ محول کیوں ہو گیا اچھا حضور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے دیکھیں اجتماعی طور پہ بہت سی ایسی اخلاقی قدری ہیں جن سے ہم نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ میں شاید اپنے پس منظر کے حوالے سے بھی کہوں گا اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ پوری تاریخ تصوف کا اگر متعلیہ کر لیں جی تو اس میں ایک بھی شاید ایسا بزرگ نہیں گزرے گا یہ جس طرح پہلے سوال میں میرا وہ آ رہا ہے کہ جو اپنے گردوں پہ اس سے بلکل بے خبر ہو گیا ہو ٹھیک ہے پوری تاریخ تصوف کو آپ دیکھ لیں اور یہ ہے حضرت باعزید بستامی کی حالات زندگی کو اگر دیکھ دیں دیگر بزرگان زندگی تو وہ ساتھ جو شخص رہ رہا ہے آپ اس کے گھر میں دیا جلا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ دوسری شہر گیا ہوا ہے موجود نہیں ہے تو وہ ایک بڑا مشہور و معروف واقع ہے حضور تو جب وہ شخص آتا ہے تو گہلے خانہ بتاتے ہیں کہ بچہ روتا تھا تو بے خبر ہونے کے حوالے سے حضور باتے ہیں بچہ روتا تھا تو اس لیے باعزید بستامی جو وہ دیا جلا کے رکھ دیا کرتے ہیں تو وہ آیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو حضور یہ بے خبری کا نتیجہ نہیں ہے یہ با خبر ہونے کا نتیجہ ہے اور اسی طرح جتنے بھی بزرگان دین گزرے آلیا کرام گزرے ہیں وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہونے ہیں یہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دی کہ قرضے کے لیے ان کے سامنے دست سوال آ کے دراز کرتا خان کاہیں تھی آستانے تھے اور یہ لوگ جو ہیں اور اگر کوئی آ گیا ہے تو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اس شخص کو اس کی ضرورت ہے اور اسے نواز ہے اس کو اور لوگوں میں بھی نہیں نوازا اور جتلایا بھی نہیں ہے اس کی اس طرح سے تاکہ اس کی انا متاثر نہ ہو صحیح